بول نیوز ہیڈکورٹر السلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹرز میں خوش آمدید میں ہوں رافے مرزا اور میں ہوں افشین خوریشی ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کی ٹاپ سٹوریز میں آج شامل کریں گے خوف کا بودھ توڑنا ہوگا نفرت انگیز تقریر پر ایکشن حوام کی پیسے پر لندن یادرہ اور چائے بسکٹ نامنصور بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حقی خاطر خوف کا بودھ توڑنا ہوگا گھروں سے نکلنا پڑے گا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے واضح کر دیا چکوال میں جلسے سے خطاب کر دوئے کہا کہ جو سمجھتے تھے امران خان خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا یہ ان کی غلط ہی تھی جب تک زندہ ہوں پیچھے نہیں ہٹوں گا کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا امپورٹنٹ حکومت کو تسلیم کرنا ملک کی تباہی ثابت ہوگا جو انسان ہار نہیں مانتا ہار اس کو ہرا نہیں سکتی تین کروڑ پاکستانی سلاب سے متاثر ہیں یہ بیرونے ملک کے دورے کر رہے ہیں سندھ کا حال خراب بلاول بھی مو اٹھا کر چلتا بنا پیوٹن سے ملاقات میں شہباز شریف کی کاپے ٹانگ گئیں مریم نواز نے جھوٹ میں پی ایش ڈی کر رکھی ہے چوروں کی غلامی کرنا تباہی کا راستہ چننا ہے پانچ ماہ کے دوران ملک مہنگائی کی دلدل میں دھز گیا عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئے سیاست نہیں کر رہا حقیقی ازادی کی بات کر رہا ہوں قوم تیار رہے جل کال دوں گا خوف ہے کہ سندھ جدر پانی کھڑا ہو گیا تین کروڑ پاکستانی متاثر ہے سلاب سے اس کی بے حصی دیکھیں شباز شریف کی کہ وہ ملک سے باہر طورے کر رہا ہے بلاول بھٹو دیسی ولیتی وہ بھی مو اٹھا کے چلا گیا صدر پوٹن کو ملا کمپے ٹانگ رہی تھی بجائے لوگوں کے سامنے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھلانے کے لیے آپ کے خاندان نے آپ کے ٹپر نے جو تیس سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک کے باہر لے گئے ہو اگر آدھا بھی پیسہ واپس لے آؤ تو یہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ سمجھیں کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا عمران خان نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی کبھی میں ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا آصف زرداری جیسا ڈاکو اور شباز شریف جیسا ڈاکو اگر وہ آج ہمارا پرائم منسٹر ہو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے چکوال تم تیار ہونا سارے میں نے تمہیں کال دینی ہے آپ نے میرے ساتھ ان چوروں کو شکست دینے کے لیے نکل لیں عمران خان کے نئے چیف آف اسٹاف شبلی فراز چھپے رستم نکلے سینیٹر شبلی فراز ماظر میں پاک وزائیہ کے پائلٹ رہ چکے ہیں یہ انکشاف اس وقت ہوا جب عمران خان کے چکوال جلسے سے واپسی پر ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے فلائے کر کے اظہار کر دیا تب شبلی فراز آگے آئے اور ماظر پائلٹ کے طور پر کوکپٹ سنبھالا اور کامیاب پرواز لے کر اپنے کپتان کو منزل پر پہنچایا آگے بڑھیں گے اور اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان نے پاکستانی سیاست کی تاریخ تبدیل کر دی ہے تاریخ میں پہلی بار کسی پارٹی کے لیڈر نے مسلسل جلسوں کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ستائیس مارچ کو اسلام آباد سے عوامی جلسوں سے قوم کو تیار کرنی کی مہم پر نکلنے والے عمران خان نے آج چکوال جلسہ کر کے جلسوں کی ہاف سینچری مکمل کر دی عمران خان نے اہم ترین شہروں سمیت چھوٹے شہروں میں بھی عوام کا لہو گرمایا اور انہیں حقیقی ازادی کی سمت اپنی منزل تلاش کرنے کا سبق دیا عمران خان جس جس شہر گئے عوام کا تھاٹے مارتہ سمندر اپنے ہر دل عزیز لیڈر کی ایک جھلک اور ایمان افروز خطاب سننے کے لیے بیتاب نظر آیا عمران خان نے پاکستانی سیاست کی تاریخ تبدیل کر کر رکھ دی تاریخ میں پہلی بار کسی پارٹی کے لیڈر نے مسلسل جلسوں کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے جو اس کے خلاف بیان اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا فیصلے کے مطابق باقی دفعات کے تحت دیگر فورم جاری رہے گا دورانے سمات پروزیکیوٹر نے دلائل دیئے کہ جو آئی ٹی نے دہشت گردی کی دفعات درست قرار دی چیف چسٹس نے ریمارکس دیئے دہشت گردی کی دفعات کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے کون کون ایسا بیان نہیں دیتا کس کس پر مقدمہ بنائیں گے عمران خان پولیس کے سامنے پیش ہو کر تفتیش میں شامل ہوئے سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر دی ہے چیف چسٹس اتر من اللہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیسے اور دوسری جانب توشا خانہ تحائف ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کی ناہلی کے ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے بیریسٹر خالد ساکھ خالد ساکھ کا جواب الجواب اور بیریسٹر علی زفر نے دلائل مکمل کیے بیریسٹر علی زفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا توشا خانہ ریفرنس میں سپیکر پوسٹ آفیس کا کردار ادا نہ کرے سپیکر نے آئین اور قانون کو دیکھے بغیر ریفرنس بھیجا ہم نے تمام اساسے اور دستاویزات پیش کر دیئے ہیں عدالت کے علاوہ کوئی اور ادارہ اس طرح کی ڈیکلیریشن نہیں دے سکتا آئی ایف پی ٹیکس دیا ان کی جو پوسیٹس تھی جو ان کی سیل پوسیٹس تھی جو ان کے پیسے آئے وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے اور ان کو بھی انکرم ٹیکس میں ڈسکلوز کیا اور ڈیکلیر کیا ریٹرن فائل کیے جو سٹیٹمنٹ فائل کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس میں بھی دکھایا کہ یہ اساسے خریدے گئے اور خریدنے کے بعد ان کو جب بیچا گیا تو ان کے جو پیسے تھے وہ کس اکاؤنٹ میں آئے اس اکاؤنٹ کا بھی ذکر کیا گیا بے بنیاد کیس ہے کہ یہ صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی انتقام کے لیے یہ کیس بنایا گیا ہے صادق اور امین نہ رہنے کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے بے تہاشا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس پیش کی فیصلے پیش کیے جتنی فیصلوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ عدالت کر سکتی ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اختیار میں نہیں ہے اس لئے سپیکر صاحب کا یہ کہنا کہ یہ آرٹیکل دو سکسٹی سکسٹی ٹو وان ایف کے خلاف ورزی ہوئی ہے یہ بھی بلکل بے بنیاد ہے جیمن پی ٹی آئی عمران خان کو جج دھم کی کیس میں ریلیف عدالتی فیصلے پر پی ٹی آئی اور سربرا عوامی مسلم لیگ کا بھرپور عدی عمل شیخ رشید نے شہباز شریف کے الٹی گنتی شروع ہونے کا اشارہ دے دیا شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ مائنس وان ختم کرنے کا وقت آ چکا راجب اشارت بولے عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر دہشت کردی کے دفعات لگائی جاتی ہیں عمران خان سے مطالق عدالتی فیصلے کو پی ٹی آئی رہنماؤ نے اپوزیشن کے خلاف مہم میں اہم سنگی میل قرار دیا ان کی ہر بری خواہش جو ہے جو کئی دنوں سے خبر بنتی ہے پھر لاکھر وہ نیستو ناپوز ہو جاتی ہے ان کے ستارے گردش میں ہیں جو گڑا یہ عمران خان کے دیت ہوتے ہیں اس میں خود کرتے ہیں تو پھر کیا ہو گیا ختم ہو گیا ان کی اونٹی گنتی شروع ہو گیا ان کا ٹائم پورا ہو گیا کہ وقت آ گیا ہے کہ اس قسم کے من گھڑک مقدمات کی جو پرانے طریقے تھے مائنس وان کے فارمولا کہ وہ ماضی کی ساست ہے جسے ہمیں آگے آنا چاہیے عمران خان صاحب نے تو ایسی بات بھی کوئی نہیں کیتی دیشنگردی کا پرچہ ان کے خلاف درش ہو گیا اسلام پاڈ ہائی کوٹ نے دیشنگردی کی دفعات ختم کرنے کا بھی آرڈر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی خبروں میں آگے دیکھئے لیگی رہنماؤں پر مقدمے چیئرمن پی ٹی آئی کو مذہبی کارٹ کی آرڈ میں نشانہ بنانے کی مضمون کوشش ناکام عمران خان کے خلاف نفرت انگیز تقریر کے خلاف ایکشن پنجاب اور خبر پختنخواہ میں لیگی رہنماؤں اور ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف مقدمات درد مقدمے میں لیگی رہنماؤں جاویت لطیف مریم اورنزیب ایم ڈی پی ٹی وی راشد بیک اور پرگرام پروڈیوسر کو نامزد کیا گیا ہے صوبائی وزیر داخلہ حشم ڈوگر نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ایف آئی آر تھانہ گرین ٹاؤن میں درج کی گئی ہے کسی بھی شہری بشمول عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکثانے کی اجازت نہیں دی جائے گی خیبر پختنخواہ کے ظلہ بنیر میں بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو مذہب کارٹ کی آر میں نشانہ بنانے کی مضموم کوشش ناکام عمران خان کے خلاف نفرت انگیز تقرید کے خلاف ایکشن پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں لیگی رہنماؤں اور ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا حساس معاملات پر مفرور نواز شریف سے مشابرت پنجاب اسمبلی نے شہباز شریف کے حلف کے خلاف پرزی پر قراردات منظور کر لی راجہ بشارت کی پیش کردہ قراردات میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف پر کرکشن اور منی لانگرنگ کے مقدمات ہیں کر کے آ جاتے ہیں اور واپس تشریف لے جاتے ہیں لے آتے ہیں اور اپنے منظم مجرم کو واپس لانے کے لیے تیار نہیں ہے پرنامہ پیپرز میں ان پر انظام تھا کہ یہ جو ہائیڈ پار کے فلیٹس ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں اور وہی کیس پرابرٹی جو پرنامہ کیس پرابرٹی تھی اور وہی پرنامہ زمانہ فلیٹس ادھر ہی مارے پرائیم نیسٹر جا کے ایک مجرم سے ملکات کرتا ہے اور میں سمیتا ہوں کہ کسی جمہوری ملک کے لیے یہ ہمارے ماتے پہ ایک کلینک کے ٹھیکہ ہے کہ ایک ملک کا الیکٹن پرائیم نیسٹر کس طرح جا کے لوگوں سے ملکات کرتا ہے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کو ایک اور شرمندگی کا سامنا پوری قوم کے لیے تکلیف دے مناظر نیو یوک میں مقدمات کا سامنا کرنے والے شہباز شریف کے خلاف ٹائمز سکوئر پر پوسٹرز آویزہ کر دیے گئے وزیراعظم کے پوسٹر پر گروس کے نشانات ساتھی شہباز شریف چیری بلوسم کے پوسٹرز بھی لگا دیے گئے لوگوں نے امپورٹٹ حکومت کے خلاف بھی نفرت کا اظہار کر دیا چور آئے چور آئے کے پوسٹرز لگا دیے آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم کو ایک اور شرمندگی کا سامنا پوری قوم کے لئے تکلیف دے مناظر نیو یوک میں مقدمات کا سامنا کرنے والے شہباز شریف کے خلاف ٹائمز سکوئر پر پوسٹرز آویزہ کر دیے گئے وزیراعظم کے پوسٹرز پر گروس کے نشانات ہیں ساتھی شہباز شریف چیری بلوسم کے پوسٹرز بھی لگا دیے گئے لوگوں نے امپورٹٹ حکومت کے خلاف نفرت کا اظہار کیا ملک میں عوام بدحال حکمران ہیں خوشحال وزیراعظم کی بیرون ملک سہر و تفری لندن میں تین دن قیام کے بعد نیو یوک پہنچ گئے سرکاری خرچ پر لاؤ لشکر کے ساتھ پائپ سرار ہوتل میں مزے شہباز شریف کے آمد سے پہلے ہی نیو یوک میں احتجاجی پینرز لگ گئے اقوام متحدہ جرنل اسمبلی کے ستتروے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب 23 ستمبر کو ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی بیرون ملک سہر و تفری کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لندن میں تین دن قیام کے بعد وزیراعظم نیو یوک پہنچ گئے کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی میچ آج کھیلا جائے گا مقابلہ پاکستانی بخت کے مطابق رات سات بجے کر تیس منٹ پر شروع ہوگا ذرائع کے مطابق مارکے کے لیے گرین شرٹس کی پلینگ الیون میں فخر زمان اور محمد رزبان کو شامل نہیں کیا جائے گا زخمی فخر زمان کی جگہ شان مسود اور محمد رزبان کی متوادل کے طور پر محمد حارس ایکشن میں نظر آئیں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی میچ میں فتح کے لئے گھمسان کا رن پڑے گا جیت کی اس کشمکش اور سیریز میں بردری کے لیے پاکستان یہ پاکستان ٹیم کے انصار کل کھلانیوں پر ہوگا جانتے ہیں اس رپورٹ میں سترہ سال بعد انگلیش پرے کے ٹیم کا پہلا دورہ پاکستان دوہزار پانچ کے موسم سرما میں دونوں ٹیمز کے درمیان کھیلی گئی بندے سیریز انتہائی سنسنی خیز رہی تھی پانچ میچز کی سیریز پاکستان نے تین دو سے اپنے نام کی تھی لیکن حیرت مقیس طور پر مہمان ٹیم سیریز کے پہلے اور آخری مارکے میں فاتح رہی گرین چرچ نے دوسرا تیسرا اور چوتھا میچ جیت کر سیریز میں فتح کے جھنڈے گاڑے تھے سیریز کے آخری ٹاکرے میں انگلینڈ نے آساف شکر مقابلے کے بعد پاکستان کو صرف چھے رن سے ہرایا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آصف کا مخالفین پر پلٹ کروار سابق کرکٹر آقب جاوید کی تنقید کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ناقدین جس قدر کڑی نفتہ چینی کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ ذاتی حملوں سے اشتناف کیا جائے ماسٹر بلاسٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کی تنقید کو کبھی سیریز نہیں لیتا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کی آفیشل کٹ لانچ کر دی گئی ہے قومی ورلڈ کپ کٹ سوشل میڈیا پر وائرل قومی ٹیم کی ورلڈ کپ کی ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کٹ کو تھنڈر کا نام دیا گیا ہے بابر آزم نصیم شاہ شاداف خان کائنات امتیاز نے تھنڈر کٹ کا فوٹو شوٹ کروایا بڑی ٹیموں کے بڑے کھلاری میدان میں جوہر دکھانے سے پہلے میدان کے بہار پاکستان اور انگلینڈ کے کھلاریوں کا صلاحیتوں کا اظہار دلکش اور خوبصورت فوٹو شوٹ نے شائقین کے دل جیت لے شاہینوں کے چہروں پر بکھرتے مسکرہ پاکستان میں عالمی کرکٹ کی بھرپور واپسی کی نویت سنا رہی ہیں دیگر خبریں شامل کرتے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ قدرتی آفت کے بعد سلاب زدہ علاقے قدرتی وبا کا شکار ہیں جو سلاب میں بہنے سے بچ گئے وہ اب بھوک اور پیاس اور بیماریوں کا شکار ہو کر مرنے لگے سندھ اور خیبر پختنخواہ میں سلاب متاثرین وبائی امبراز کا شکار ہیں ہیدر آباد کی ایک اور خاتون ڈائریا سے ہلاک ہو گئیں سندھ میں مجموعی ہلاکت تین سو نو ہو گئی ہیں خیبر پختنخواہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار سے زائد ڈائریا، ملیریا، حیزہ، خسرہ، سانس اور جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے بلوچستان کے کئی اسلامی سلاب کا پانی کھڑا ہے سلاب اب وبائی امراض جو سلاب سے بچ گئے وہ اب بھوک پیاس اور بیماریوں سے لڑ اور مر رہے ہیں بلوچستان سندھ اور خیبر پختنخواہ میں وبائی امراض پھوٹ پڑے بلوچستان کی کئی اسلامیں کھڑا سلابی پانی جان لیوا بن گیا جعفر آباد اور صحبت پور میں ملیریا پھیل گیا ایک ہفتے کے دوران جعفر آباد میں بیس اور صحبت پور میں ایک بچہ جان بھاق ہو گیا حیدر آباد کی ایک اور خاتون ڈائریا سے جان بھاق ہو گئیں سندھ میں مجموعی ہلاکتیں تین سو نو ہو گئیں خیبر پختنخواہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار سے زائد افراد وبائی امراض کا شکار ڈائریا ملیریا حیزہ خسرہ سانس اور جلدی بیماریاں وبائی شکل اختیار کر گئیں متاثرین سلاب کی بڑی تعداد ہے کھلے اسمان تلے آباد پریشان حال افراد کی دہائی کہتے ہیں راشن اور کھانے کی فراہمی مستقل نہیں ہوتی سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امرجنسی ریسکیو ان ریلیف ٹیم کا آپریشن تحال جاری ہے پاک فوج کی ریسکیو ٹیم نے نوڈیرو شاہپور کے علاقے نوائی میں کشتی کے ذریعہ ہنگامی ریسکیو آپریشن کیا پاک فوج کے جوانوں نے سلابی پانی میں پھسے پانسو سے زائد متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور سلاب متاثرین کو خیمے راشن بیک اور دیگر ضروری اشیاء بھی فراہم کیا آرمی کی جانب سے اس وقت ریسکیو ان ریلیف آپریشن جاری ہے پاک فوج کی امرجنسی ریسکیو ان ریلیف آپریشن کی ٹیمیں ہر جگہ پر موجود ہیں میں ہوں امران ریاز خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بولنی اس پر امران ریاز خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے